ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ترجمہ نہ پڑھنے پر کیا تلاوت قرآن کا بلکل ثواب نہیں ملتا ہے ایسا بات نہیں ہے قرآن پاک پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا لیکن جو نزول قرآن کے بڑے مقاصد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے قرآن ثواب کے حصول کیلئے ہی نازل نہیں ہوا یہ تو ایک زمنی مقصد ہے جو آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا اصل مقصود ہے حدل للمتقین جو اللہ نے بلکل ابتدا میں فرمایا یا ایک جگہ فرمایا حدل ناس قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور ہدایت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان جو ہدایت دے رہا ہے جس چیز کی ہدایت دے رہا ہے آدمی اس کو غور سے سنے اس کو سمجھے اسے ذہن میں محفوظ رکھے اس پر عمل کرے اور استقامت حاصل کرے اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے اگر ایک عالم دین بیان کر رہا ہے لوگ سونی نہیں رہے تو کیا ان کو ہدایت ملے گی نہیں سن رہے لیکن سمجھ نہیں رہے ہدایت ملے گی نہیں مثلا ایسی زبان میں بیان کر لیا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے سامنے والے تو ہدایت کیسے ملے گی اسی طرح اگر سنا سمجھا بھی لیکن ذہن میں یادی نے رکھا باہر نکلے بھول گئے کیا ہدایت ملے گی اگر عارضی طور پر اپنایا کچھ عرصے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا کیا ان کو ہدایت ملی ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے جو رہنمائی حاصل کرتا ہے اس پر پھر استقامت حاصل کرے دائمی طور پر اس کو اختیار کرے آپ جو قرآن کی صرف عربی عبارت پڑھ رہے ہیں انہیں ہدایت کیسے مل سکتی آپ بتائیں مقصود قرآن تو یہ ہے مقصود نزول قرآن تو یہ ہے کہ ہدایت حاصل ہو اور ہم لوگ وہ عرب پڑھ پڑھ کے پڑھ 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 کے ثواب حاصل ہو رہا ہے یہ نہیں پتا چل رہا پوری زندگی بعض اوقات کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے کتنا افسوس کی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا محبوب آپ کو ایک لیٹر بھیجے کوئی رشتہ دار کا خط آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو پڑھیں نہیں بس چومیں آنکھوں سے لگائیں اور اس کو اتر وغیرے لگا کے اوپر رگ دیں اور کہیں جی یہ میری محبت ہے لوگ کہیں گے بھائی پڑھو تو صحیح اس میں لکھا کیا ہوا ہے اصل تو ہے کہ لکھا کیا پڑھو سمجھو تو اس لیے اس طرف درہ توجہ رکھنے چاہیے ایک کولر ہمارا